قرآن پڑھاؤں بچوں کو اپنے صاحبِ ایمان بناؤں قرآن پڑھاؤں سرکار کی صیرت سے ذرا ان کو سجاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا جی مل کا گزارا ہے ہنرمند بنانا جی مل کا گزارا ہے ہنرمند بنانا اقلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھولاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا سی ایم بی کمیشنر انہیں کپتان بنانا میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا سی ایم بی کمیشنر انہیں کپتان بنانا ہاں پہلے مگر جینے کے ارکان سکھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں بی ایس بھی کراو انہیں ایم بی اے کراو سائنس بھی پڑھاؤں اور چاد پہ جاؤں بی ایس بھی کراو انہیں ایم بی اے کراو سائنس بھی پڑھاؤں اور چاد پہ جاؤں ہے شرط مگر پہلے مسلمان بناو قرآن پڑھا کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک ہے کرنا اب بلتے ہوا کو ہے حیادار بھی بننا کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک ہے کرنا اب بلتے ہوا کو ہے حیادار بھی بننا پردہ وہ انہیں فاطمہ کا یاد دلاؤں قرآن پڑھاو کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن پہلا جو مدرسا ہے وہ گھر کا ہی ہے آنگن کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن پہلا جو مدرسا ہے وہ گھر کا ہی ہے آنگن جلت کی اسی راہوں کو آسان بناو قرآن پڑھاو عالم بھی بنانا انہیں مفتی بھی بنانا جلت میں اگر جنتِ آلہ کو ہے پانا پھر بچوں کو تم حافظِ قرآن بناو تم شکر کرو رب کا مداری سے جو ہیں چلتے پڑھ لکھے کے یہاں دین کے داعی ہے نکلتے گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤں قرآن پڑھاو اس دیس کا سرمایہ ہے بچے وطن کے ہر سمت محکتے رہے یہ پھول چمن کے اس دیس کا سرمایہ ہے بچے وطن کے ہر سمت محکتے رہے یہ پھول چمن کے توحید کا ہی درس انہیں یاد دلاؤں قرآن پڑھاو بچوں کو اپنے صاحبِ ایمان بناو قرآن پڑھاو سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤں قرآن پڑھاو قرآن پڑھاو قرآن پڑھاو مدرسے سے آپ کے کیا کیا ملتا ہے آپ خود ہی دیکھ رہے اپنے نظروں سے میرے محترم جب پچے با عدب رہے گے تو ہر زبا